بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا یہاں بھی آنے کے بعد میں یہاں بھی پیج بناوں گا پرڈکٹ انڈرسکوڈ ڈیٹیل ڈاٹ 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 اس کو واپن کریں اس کے اندر جو مین پیکیج ہے فلٹر کا وہ آپ ایڈ کریں جی اور وہ ہے ہمارا مٹیریل ڈاٹ ڈاٹ والا اس کو کپی کریں ادھر اور ادھر پیسٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہمیں کچھ اور بھی اس کے چاہیے ہوں گے پیجز سب سے پہلے ہمیں موڈل چاہیے پڑڈکٹ کا ایک میں پڑڈکٹ ڈیٹیل بنانی ہے ہم نے تو انپورڈ کریں جی پیکیج دیکھیں جی فلٹر او ایس موڈل او ایس موڈل میں جناب سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہ پڑڈکٹ موڈل ایک تو یہ چاہیے ایک ہمیں پڑڈکٹ کا پیج چاہیے ایمپورٹ اسی کے اندر ہے جی پڑڈکٹ ڈاٹ ڈاٹ یہ والا ہمیں چاہیے تھا کیونکہ ہم نے پڑڈکٹس والے میں کیا کرنا ہے اس کا جو بیکگرونڈ ہم نے بنایا تھا آپ کو یاد ہو وہ ہم نے یوز کرنا ہے یہ والا ٹھیک ہے جی گریڈین بیجے ہم نے بنایا تھا اور یہاں سے پڑڈکٹ موڈل میں سے ہم نے پڑڈکٹ کا ڈیٹا لینا ہے اس لئے ایمپورٹ کیا ہے اور کیونکہ ہم نے سٹیٹلیس بنانا ہے ویجٹ اس لئے ہم نے مٹیریل ایب کو کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو مٹیریل ڈاٹ ڈاٹ کو میں نے ایمپورٹ کیا ہے تو یہاں پہ آکے آپ کیا کریں گے سٹیٹلیس جو ہنا وہ ایک ویجٹ بنائیں گے اس کا نام آپ رکھیں گے جی پڑڈکٹ ڈیٹیل ٹھیک ہے یہاں سے مجھے یہ پڑڈکٹ ڈیٹیل نہیں چاہیے یہ میں چاہیے جی فائنل پڑڈکٹ اور آئٹم اور ادھر آجے گا جناب پڑڈکٹ ڈیٹیل اسی طرح جناب ریکٹس اور بریسیز ڈیس ڈاٹ آئٹم اس کے بعد جناب سکیپ فولڈنگ میں آ جاتے ہیں تو ریٹن ہم نے کنٹینر نہیں کرنا سکیپ فولڈنگ کرنی ہے تو سکیپ فولڈ آجے گا جی سکیپ فولڈ اور اس کے اندر جناب ایب بار میں جناب آجے گی جی ایب بار کا ویجٹ اور اس ایب بار کے اندر سب سے پہلے آجے گا جی ٹائٹل ٹائٹل میں جناب ہم دے دے دیں جی ٹیکسٹ اور ادھر آجے گا آئٹم ڈاٹ میں جو بھی پڑڈکٹ کا نیم ہے وہ آجے گا یہ آگے جی ایب بار میں اور دین پوڈی آجے گا جی اس کا میتھرڈ پوڈی کے اندر ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے یہ چیزیں ہمیں ٹائٹل کریں گے باڈی میں ہم نے کنٹینر کا ویجٹ ایک یوز کرنا ہے کنٹینر یہ آگا ہے جی اور یہاں پہ ڈیکوریشن میں کنٹینر میں سب سے پہلے ہم ڈیکوریشن لگائیں گے اور وہ ہماری آجائے گی بیجے گریڈینٹ بیجے ٹھیک ہے ریڈیل دیجئے یہ جو میں نے پوڈیٹ کا پیج اپورڈ کی ہے وہاں سے میں نے اس کو لی ہے اس کے بعد جناب ادھر ہم بنایں گے جی چائلڈ اور چائلڈ ایکورڈ ڈو جی کولم سٹار چلڈرن دیکھے جی چلڈرن میں آکے ادھر ہم کریں گے جناب پیڈنگ 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 میں ہم یوز کریں گے جی ایج ایج انسٹس اونلی اور اس کے اندر آکے ہم جناب کیا کریں گے جی بوٹم ڈیفائن کر دیں گے جی اس کا بوٹم 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 میں آکے جناب ہم کریں گے جی ٹین پوائنٹ سیرو اور یہاں بھی آکے ہم کیا کریں گے ایک اور چائلڈ لیں گے جدہ ہم نے ایمج شو کرنا ہے چائلڈ ایمج ڈاٹ نیٹ ورک اور نیٹ ورک میں ہم نے اس کا پاتھ دے دینا ہے تو پاتھ ہم بنا لیتے ہیں جیسے ہم نے پڈکٹ والے پیج میں بنایا تھا پڈکٹ ڈیل والے میں ادھر ہی جا کے ہم وہ ہی ہم کپی کر لیتے ہیں پڈکٹ آئیٹم والے میں یہاں سے آجیں جی یہ دیکھیں فائنل سٹنگ ایمج یو آرل اس کو کپی کر لیتا ہوں اور یہ ہمارا جو ہے وہ ویجٹس کے اندر ہے بیلڈ ویجٹس میں یہاں بھی ہے اس میں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو ہم جناب یوز کر لیں گے یہاں سے اس کو کپی کریں کپی کرنے کے بعد ادھر آجائیں یہاں بھی پیسٹ اور یہاں بھی ہم کیا کریں گے اس کی ویڈز اور ہائیڈ ڈیفائن کریں گے تاکہ اگر لینڈسکیپ ہو تو اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہمیں آئے ویڈز کیلئے جناب ہم یہاں تو یوز کریں گے ویڈز اور یہاں پہ ترنری جو ہے ایکسپریشن یوز ہوگا ویڈز میں جناب اورینٹیشن کا ایکسپریشن یوز ہوگا تو اورینٹیشن کا ایکسپریشن جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اگر آپ کو ڈرٹ میں جا کے دیکھیں تو ادھر ہم نے اورینٹیشن کا جو ایکسپریشن ہے وہ یوز کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوئی ہے دیکھیں فائنل اورینٹیشن میڈیا کیوری اسی کو میں اپاپی کر لیتا ہوں اور یہ اب دیکھیں آپ نے کدھر یوز کی ہے کونٹیکسٹ میں تو انجروں کو خیار رکھئے گا کون سی چیز کدھر یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہویا تو یہاں پہ آکے یہ دیکھیں اورینٹیشن چیک لگ جائے گا یہاں پہ ایف اورینٹیشن جائے ایکوال تو اینتیشن ایکوال تو اورینٹیشن ڈاٹ اور ایٹ اور دن اس کی جو ویٹ ہے وہ جائے جناب کتنی سکس انڈڈ سکس انڈڈ سکس انڈڈ is enough اور اوڈر وائز وہ ٹو فیفٹی کر دیں کیونکہ یہ بیٹ کا جو نا یہ ہم نے ترنری اوپیٹر یوز کیا ہے یہ اورینٹیشن جو ہے یہ انڈیفائن آرہا ہے کیوں آرہا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ویریابل اورینٹیشن اچھے سپیلنگ کی مسٹیک ہے کوئی بات نہیں یہاں سے سپیلنگ اس کے ٹھیک کر لیتے ہیں اورینٹیشن ڈاٹ موٹریٹ ڈاٹ پوٹریٹ اوکے ہوگی جناب اسی طرح آپ ہائٹ کا بھی چیک لگا دیں گے تو ہائٹ کا چیک لگانے کے لیے میں اس کو یہاں سے کوپی کرتا ہوں ایز ایٹیز یہاں پہ پیسٹ کر دی ہے اور ادھر آجے گا جی ہائٹ ٹھیک ہے جی ہائٹ آگیا اس کا ہائٹ ہائٹ اورینٹیشن ڈاٹ پوٹریٹ تو اس کی ہائٹ کتنی ہو جی ہم کہہ دیتے ہیں جی فور انڈر مناسب اور ادھر اور اس کی پوٹریٹ نہیں ہے تو پھر وہ ٹو ہنڈر اس کو کر دیں کیونکہ جب آپ اس کو لینڈسکیپ کریں گے تو وہ لیپ جو ہے وہ کونٹنٹ ہونے کا چانسیز ہے تو ہم نے اس کو پہلے ہی یہاں پہ فٹ کر دیا ہے اور ساتھ اس کو آپ جناب فٹ باکس کی اوپشن پہ آگیا آپ اس کو اوپشن دے دیں گے فٹ کی فٹ دیٹ ایس ایکول ٹو باکس فٹ ڈاٹ کور اور یہ والی اوپشن ہو جائے گی ٹیکسٹ آڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آکے آپ ٹیکسٹ ویژٹ آڈ کریں گے ٹیکسٹ ہم آئٹم کا نیم آجائے گا آئٹم ڈاٹ نیم اور اسی طرح یہاں پہ ٹیکسٹ ویژٹ آجائے گا جی آئٹم ڈاٹ پرائیس اور پرائیس کے ساتھ ڈالر سائن شو کرنے کے لیے آپ یہاں پہ لگیں گے پوسٹ روفی سلیش ڈالر سائن ڈین ڈالر یہ بریسیز اور ادھر سے ادھر بھی بریسیز اور یہ پوسٹ روفی اس کے بعد جناب ہم نے اس کی ڈیٹیل شو کرنی ہے کسی بھی پرڈرڈ کی تو پرڈرڈ کی ڈیٹیل جو ہے وہ سکرول ایبل باکس میں شو کرنی ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پہ فلیکسیبل کا ویژٹ یوز کروں گا فلیکسیبل اور چائلڈ میں جناب اس میں یوز کروں گا سنگل چائلڈ سکرول ویڈ سنگل چائلڈ سکرول ویڈ کیونکہ سکرولنگ ہم نے کر لی ہے سنگل چائلڈ سکرول ویڈ اس کے اندر ہم جناب اس کی کنفیگریشن جو ہے نا وہ ڈیفائن کریں گے سب سے پہلے پیڈنگ کا میں یہاں پہ چائلڈ لگاؤں گا تو ادھر آکے چائلڈ اور دیٹیز پیڈنگ اور پیڈنگ میں جناب چائلڈ لگے گا ٹیکسٹ کا ٹیکسٹ اور ادھر آ جائے گا جناب چائلڈ ٹیکسٹ لگنا ہے چائلڈ ٹیکسٹ اور ادھر آپ کریں گے جی آئیٹم ڈوٹ ڈیٹیل پیڈنگ 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 یہاں بھی ہم یوز کریں گے ایج ان سیٹ اولی اس کو انڈر کریں اور انڈر کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اس کی کنفیگریشن ڈیفائن کر دیتے ہیں کنفیگریشن ڈیفائن کر دیتے ہیں یہاں بھی جناب ہم کریں گے جی لیفٹ کولن تھارٹی ٹو پوائنٹ زیرو اور اسی طرح رائیڈ سائیڈ کولن تھارٹی ٹو پوائنٹ زیرو اور دن بوٹم کولن تھارٹی ٹو پوائنٹ زیرو ٹاپ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹاپ اس کے ٹاپ کے اوپر تو اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کنٹنٹ آ رہے ہیں باقی امیجز اور پرائیسز ہوگیرہ آ رہی ہیں تو یہ جناب ہمارا جو پوڈر ڈیٹیل کا پیج ہے جی ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے اندر کچھ وہ پرابلمز دے رہے ہیں اس کو میں کلک کرتا ہوں کہاں کہاں بھی کیا پرابلم میں ایکسپیکٹ ٹو فائنڈ تھی یہاں بھی وہ کیا آرہ دے رہے ہیں جیس کو اس کیا فولڈنگ تھی اس کو ٹرمینیٹ کرنا تھا اوکے اندھین یہ بھی ٹرمینیٹ تھا اس کے علاوہ جناب یہاں رہی ہے اضافی ہے اس کو میں نکال دیتا ہوں اور یہ ہمارا جو ایرار جو سارے ریڈیزول ہو گئے ہیں اب ہم اس پرڈرکٹ ڈیٹیل کو یوز کریں گے جب پرڈرکٹ والے پیج میں جا کے پرڈرکٹس والے پیج میں جا کے ادھر جب ہم اس پرڈرکٹ کی ڈیٹیل کو کلک کریں گے گریڈ بیو کے اندر اس کو جب کلک کریں گے تو وہ ہمیں اس کی ڈیٹیل دے گا اور وہ ہمارا پڑا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں وہ ہمارا ہے پرڈرکٹ آئیٹم کے ٹھیک ہے یہ ادھر پڑا ہوا ہے یہ پرڈرکٹ آئٹم میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں یہاں میں ہم جناب انکویل کا جو ہے وہ کیا کے یوز کریں گے that is انکویل start bracket اور ادھر آ کے اس کو آپ کلوز بھی کریں گے انکویل کو یہ ہو گیا اب اس انکویل کے اندر اس کا جناب ایک میتھڈ ہوتا ہے that is on tap اور یہاں بھی arrow function use ہوگا اس arrow function میں ہم کیا کریں گے navigator use کریں گے navigator.off context اور اس context میں جناب dot push کا method use کرتے ہوئے ہم redirect کریں گے اس پیج کے اوپر جدھر ہم جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ جناب ادھر آ کے انٹر کریں گے انٹر اس کو میں ایسے چائنڈ کر دیتا ہوں grid ڈائل کو چائنڈ اور ادھر آ کے جناب on tap کے اوپر on tap on top آگیا ہے on tap اس کو کر لیں اور push کے اندر جناب یہاں پہ ہم path دے دیں گے اور اس کے لئے path دینے کے لئے آپ یہاں پہ use کریں گے material page route اور builder میں آپ لکھیں گے context اور context میں آپ یہاں پہ اس page کو return کر دیں گے return product detail with item کیونکہ item کے ہمیں details آئی ہیں یہ جناب product detail کا ایڈ ہو گیا اس کو آپ یہاں پہ fix کر لیں اس کے اوپر click کریں import کریں product detail کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا product detail کا جو ہے وہ ٹیڈی ہو گیا ہے اس کو جا کے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ product detail ادھر دکھائیں گے refresh ہوگی ہے library click کرتا ہوں جناب یہ دیکھیں product detail ہے ہمارے پاس اس کو جناب click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ scroll نہیں کر رہا تو اس scroll کو ہم set کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں اپنی product detail میں آجاتے ہیں ادھر اور یہ خواب یہ آنے کے بعد یہ جو ہمارے column ہے اس کے اوپر ہم اس کو scroll کریں گے تو scroll کرنے کے لئے single child view کا scroll کا آپ چیک لگائیں گے ادھر کیونکہ image جو ہے اس کا size بڑا بھی آجاتا ہے کہیں بھی چھوٹا بھی آجاتا ہے تو اس لئے بھی ہم اس کو set بھی کریں گے جیسے آپ نے ادھر لگا ہے single child scroll view اسی کو آپ یہاں سے copy کریں یہ جو آپ کے پاس container ہے اس کو ہم یہاں سے single child view کر دیتے ہیں ادھر آ کے جناب ہم single child view کا use کر لیتے ہیں that is single child view اور یہ as a child آ جائے گا container اور container کے باہر ایک اور bracket لگ جائے گی ٹھیک ہو گئی اس کو save کریں یہ ہے جناب on tab کا function جس کو ہم click کریں گے تو product detail کا payload ہوگا product detail والے page پہ ہم آجاتے ہیں ایمیجیز کا size جو ہے وہ width ٹھیک ہے height جو ہے وہ زیادہ ہے یہاں سے میں اس کو بھی کم کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ لگ رہی ہے تو 400 کی بجائے جناب میں اس کو کر دیتا ہوں 250 اس کو save کریں گے save کرنے کے بعد اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے میں کسی product پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس product آگی یہ ملے دیکھیں 200 کے ساتھ ادھر اگر کوئی detail ہوتی تو اس کی تو یہاں پہ scroll آ جانا تھا ٹھیک ہوگا کیونکہ ہم نے اس کا یہ دیکھیں single child کا scroll لگا ہوا ہے کسی طرح میں اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں scroll ہے اس کا ساری information آ رہی ہے تو اس طرح جناب آف آرورڈ کو جہاں وہ add کرتے ہیں اور اس کی ساری information کا فضل ہے دیکھیں